اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور بزرگو اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کی حدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ہاں امید ہے آپ حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو حریت سے رکھے آپ کے دعاوں سے آپ کی محبتوں سے الحمدللہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں پیارے دوستو کچھ ایسی چیزیں جن پر بہت زیادہ مبالغہ رائے پائی جاتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں جن پر بہت ساری جھوٹی باتیں پھلا دی گئی ہیں میں نے کوشش ہمیشہ کی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے مطابق جو میں نے چیز محسوس کی ہے بالکل ٹرولی وہ آپ تک پہنچائی جائے تو آج جو ہے آج دن جو کبوتر کی دن میں اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کبوتر کی جو دھوم ہے وہ کبوتر کی اران میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور یہ دورانے پرواز کبوتر کی ڈریکشن کو مورنے کے لیے کبوتر استعمال کرتا ہے اور کبوتر کا اپنی دھوم پر جتنا اچھا کنٹرول ہوتا ہے کبوتر پرواز اتنی اچھی کرتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اچھی پرواز کرتا ہے اور اس کا اپنی دھوم پر اتنا کنٹرول ہے تو پیارے دوستو وہ گھر کو واپسی بھی ویسی کرتا ہے اچھا تو دھوم کا کنٹرول جو ہے وہ کس طرح پتا چلتا کہ اس کبوتر کا اپنی دھوم پر کنٹرول کیسا ہے تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے میں آپ کو اچھے کبوتر کی پہچاند کے بارے میں اس میں دھوم کا بتا چکا ہوں تو دھوم جو ہے وہ ایک یاں ڈیڑھ اتنی چوڑی ہو کہ وہ ایک یاں ڈیڑھ اس کے پر کے برابر ہو مطلب جب وہ دھوم کو بند کرے تو ایک یاں ڈیڑھ پر کے نیچے آ جائے تو اچھا وہ جو دھوم ہے وہ بالکل سمارٹ ہو ایک یاں ڈیڑھ پر کے نیچے آ جائے اور وہ دھوم موتر جو ہے وہ زمین سے اٹھا کر رکھے اس میں مطلب جان ہو یہ نہیں کہ وہ زمین کے ساتھ دھوم گھسٹتی پھر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ کبوتر اس طرح کے کبوتر جن کو اپنے دھوم پر کنٹرول نہیں ہوتا تھوڑی سی تیزہ وہاں چلتی ہے تو وہ کبوتر ضائع بہت جلدی ہو جاتے ہیں یہ میرا ایک ذاتی سے جربہ ہے باقی احتلاف رائے رکھنے کی بالکل اجازت بھی ہے اور ظاہری بات ہے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد دھوم کے اوپر جو پری ہیں دھوم کی جڑ سے جو پرییاں نکلتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پر نکلتے ہیں ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جو نسلی کبوتر ہوتا ہے اس کی جو پرییاں ہوتی ہیں وہ ہاف دھوم تک آ جاتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس سے وہ جو دھوم کی جڑ میں جو ہلا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شیڑ دیا ہوتا ہے اس میں سے ہوا کراؤس نہیں ہوتی آپ پکڑ کر دیکھیں کبوتر کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹوٹل اگر دھوم چار انچ ہے تو نیچے سے جو پرییاں نکلیں ہیں وہ دو انچوں کے اوپر چڑھیں ہوئیں ہیں مصلاب دھوم کے میڈل تک وہ آئیں ہوئیں ہیں تو وہ کبوتر بہت اچھا ہے میری نظر میں اور اس کی دھوم پہ اس کو اپنی دھوم پہ بہت کنٹرول ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دھوم بھی آپ کو ایک انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کبوتر پیور ہے یا کبوتر میں کوئی کراس ہے کئی دوست پوچھیں گے یہ کس طرح سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نسل ہے جونسروں کی ان کی دھوم میں بعض گاتھ لنگووٹ ہوتے ہیں بعض گاتھ ان کی دھوم بلکل سفید ہوتی ہے جو میں نے پیور جونسرے دیکھے ان میں جو میں نے بڑے پیور دیکھے چھوٹے دیکھے ان میں زیادہ دھوم بلکل سفید ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ کراس کریں گے تو لا محالہ اس کی دھوم کا کلر بھی چینج ہو جائے گا آدھی دھوم کالی ہے آدھی یہاں پھر بے ترتیبے ہیں ادھر سے دو کالے پا رہے ہیں اندر دو سفید ہیں پھر کالے ہیں اوپکا چل جاتا ہے دھوم کو بھی دیکھ کر آپ کو پتا جال جائے گا کہ اس کبوتر کی دھوم میں اس کبوتر کے اندر کراس موجود ہے اچھا اب اسی طرح کمگر کبوتر ہے کمگر جالدار کبوتر ہے اور وہ جو کبوتر ہے وہ اس کی نسل کی حصیت یہ ہے کہ اس کی دھوم جو ہے وہ نیلی بند والی ہے بلکل کالی سیانی نیلی بند والی ہے تو اگر اس میں لوگوٹ آ رہے ہیں تو آپ کو لا محالہ آپ کو پتا جالے گا یار اس میں کوئی نہ کوئی کراس ہے یہ چیز جو کہ ایک پوائنٹ کی چیز ہے جو آپ دھوم سے دیکھ کر پتا چلا سکتے ہیں اچھا اب جو دھوم کے جو پا رہے ہیں بارہ پا رہے ہیں یا چودہ پا رہے ہیں یا تیرہ پا رہے ہیں اب جو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں بارہ پا رہا کا کبوتر ہوتا ہے تو وہ جو تیرہ یا چودہ پا رہا کے کبوتر تھے کبھی میں نے اپنے بچپن میں ان کبوتروں کو اڑایا مطلب اس وقت اتنا نہیں تھا شعور نہیں تھا تو اس وقت ان کبوتروں کو اڑایا دیکھا تو وہ کبوتر بھی شام تک اڑتے تھے اور ہمارے بزرگ ان کو نصورے کہا کرتے تھے اور ایک انڈین کتاب میں میں نے ان کے بارے میں ایک چیپٹر پڑھا جن کی دن میں تیرہ یا چودہ پا رہتے ہیں وہاں پر ان کا نام نے سابرے لکھا ہوا تھا یہ ایک بوتر بھی بڑے زبردست اڑتے ہیں اور ان میں ایک حصیت یہ ہوتی ہے وہ جن میں پر زیادہ ہوتے ہیں ان میں ایک حصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب دن کو بند کرتے ہیں تو وہ اتنی سمیٹری میں ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی دن میں چودہ یا تیرہ پا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں یار یہ چودہ پر ہوں علاق بوتر ہے تو کوئی نہیں اس کو جائز ہے کہ یہ دن کو کھول کر رکھے بلکل بھی نہیں اس کے جو پار ہیں اوپر دن کے علاوہ جو اس کے اوپر فلائٹ فیزر ہیں انہیں والے جو پار ہیں وہ دن سے اتنے اتنے چھوٹے ہوتے تھے ان کبوتروں کی یہ نشانی تھی وہ ان سے اتنے اتنے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ہم نے ان کبوتروں کو شام تک اڑایا اور بڑا انجوائے کیا وہ کبوتر آج اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو عرف عام میں دیسی کبوتر کرتے ہیں تو ان کبوتروں کو دوستو آج کے جونسرے کبوتروں میں یا اس وقت کے جونسرے کبوتروں میں میل کر کے کراس کر کے بہترین کبوتر حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کبوتروں کی آنکھ جو ہے وہ پیازی کلر کی آنکھ ہوتی تھی ان کی جو پلک ہے وہ ہلکے گریہ کلر کی پلک ہوتی تھی اور آج اگر ہم ان کو کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ پلی والے کبوتروں سے مشابہ ہوتا تھا یہ جو اور جو چودہ پر ایک کبوتر تھے وہ جونسرے کبوتر تھے زردکھے کبوتر تھے یہ میں نے جو اپنی ایک یاداشت آپ سے شیئر کی وہ اور بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو استاد غلام سین جن کے زردکھے کبوتر مشہور ہیں ان کے کبوتروں کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ ان میں سے چودہ پر ایک کبوتر بھی نکلتے ہیں چونکہ وہ ہوت کہتے ہیں کہ میں نے ان کبوتروں میں ہر اچھی نسل کا بلڈ ڈالا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ مشہور زردکھے ہیں لیکن ان میں سے سفید آنکھے بھی نکل رہے ہیں پیور بانکے بھی نکل رہے ہیں لال آنکھے بھی نکل رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہر بریڈ کا ٹچ دیا ہے لیکن آج وہ ان کے مطابق اٹھائیس یا تیس سال بعد وہ نسل جو ہے وہ دوبارہ نکل رہی ہے اس میں سے اس پر انشاءاللہ میں بڑا جو مدلل جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اس میں جو لوگ ٹیڈیوں کے بارے میں بات چیت آج کل چل رہی ہے کہ یہ جو ریلیٹڈ ہیں انڈیا کے کبوتروں سے اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا اس کا ہے اچھا تو وہ جو چودہ پر ایک کبوتر ہیں وہ اس رنگ میں اور اس شیب میں ہوتے تھے اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو دم کے بارے میں کچھ باتیں ملیں کہ جی دم دم کا ایک پار اس طرح سے ہو تو وہ کبوتر بڑا اچھا ہوتا ہے دم کے دم میں سے بلکل سائیڈ پہ ایک کالا پار ہو تو یہ اس طرح کی کئی کئی سوالات مجھ سے پوچھتے ہیں دوست یہ بھائیو اس کا کوئی وجود نہیں ہے ان باتوں کا یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی شاید ان میں سے کوئی پانچ یا دس پرسنٹ حقیقت رہ گئی ہو جو میرے اب میرے ذہن میں نہ ہو یا مجھے یاد نہ ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دم کا اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں ہے بوٹر کے بارے میں ٹھیک ہے باقی اگر کوئی اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے کہ بھائی یہ بات ہے تو میں انشاءاللہ ایکسیپٹ کروں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے گی اور آپ اس کو دوستوں تک ضرور شیئر کیا کریں اور ہمارے پیج کو بھی لائک کیا کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتایا کریں کیونکہ یہ جو آپ کو جو معلومات دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی نفسانی حائش نہیں ہے کوئی شہرت کا نہیں ہے کہ بھئی شہرت مل جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا کسی سے کوئی پیسے دعائی توفیت کبھی نہیں ڈیمانڈ کی یہ صرف اور صرف آپ کو علم دینے کے لیے صفائدہ کیے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ